بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھی ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی سٹوڈنٹس آج ہم آپ کے سبق موضواتی مطالعے میں سے سبق حجرت و جاہاد کا سیکنڈ پارٹ جو جاہاد ہے اس کا کوسن نمبر ٹو کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جاہاد کیا ہے کہ اس کے لوگوی معنی کیا ہے محنت اور کوشش کے ہیں اور اس کے اسطلعی معنی کیا ہے کہ یعنی اسلام میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ حق کی سربلندی کی خاطر اس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا احسار کرنا اور غیر مسلموں کے خلاف یعنی دین کی سربلندی کے لیے غیر مسلموں کے خلاف لڑنا کیا ہے جاہاد ہے سٹوڈنٹس آج ہم کوئسن نمبر ٹو جو کہ جاہاد کے فضائل ہیں وہ ہم پڑھیں گے جاہاد کے فضائل جی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جاہاد عظیم ترین عبادات میں سے ایک ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں جاہاد کے بے شمار فضائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں یہاں پر ہم جاہاد کے چند فضائل کا ذکر کریں گے جی سب سے پہلے کیا ہے کہ جاہاد جو ہے وہ اس کو کیا کہا گیا ایک بہترین تجارت قرار دے دیا گیا یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جاہاد کو ایک بہترین تجارت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے ایمان والوں میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بتا لے وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جاہاد کرو اور جان لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین کام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو محبتِ الہی کا حصول قرار دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں جم کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو نمبر تر اللہ کے ہاں مقام یعنی قرآن کریم میں مجاہدین کی عظمت اور برندی کی گوائی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے حجت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جاہاد کیا اللہ کے نزدیک وہ بلند مرتبہ لوگ ہیں اور یہی لوگ مراد حاصل کرنے والے ہیں جہاد کے فضائل میں سے ایک جو فضائل بیان ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاد کے بدلے جنت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجاہدین کے لئے جنت کا بدلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال خرید لئے ہیں اور ان کا بدلہ ان کے لئے جنت ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے اس کی ایک اور جو جہاد کے فضائل ان میں سے ایک اور کیا ہے کہ شہادت کی آرزو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہید کا بلند مقام اور مرتبہ رکھا ہے اور بلند درجات رکھے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی شدید ارزو رکھتے تھے خواہش رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں مجھے شدید ارزو خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جوں پھر مجھے زندگی ملے میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اسی طرح مجھے تیسری بار زندگی ملے تو میں اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے بلند مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اس کا ارشاد فرمایا ہے ایک اور جہاد کے فضائل میں کیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ پر حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار علود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا اسی طرح ایک اور جو جہاد کے فضائل میں سے ایک اور کیا آتا ہے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ جی اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ جہاد کرنے والوں کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ شہادت ہی ہوتا ہے مجاہدین اپنی زندگی پر شہادت کو ترجیح دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہید کو عبدی زندگی اور اپنی رضا عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کو ہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے آج ہم نے آپ کے موضواتی مطالعے میں سے جو سبق ہے ہجرت و جہاد اس میں ٹاپک جو جہاد ہے اس کا کوئسن نمبر ٹو یعنی جہاد کے فضائل ہم نے کیا ہے اس لئے آپ آپ اپنی آج کی ڈائری نوڈون کر لیں آج کی ڈائری کیا ہے کہ ٹاپک جہاد جو ہے اس کا کوئسن نمبر ٹو آپ نے یاد کرنا ہے جی سٹوڈنٹس اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں اپنے تمام اسادزہ اکرام کو خصوصی یاد رکھئے گا اللہ حافظ